اسلام علیکم ناظرین میں آپ اظہار انجنئر خان آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں جیسے کہ ہماری پچھلے اپیسوڈ کے اندر گفتگو ہو رہی تھے کہ تعلیم کے تعلق سے کہ ہمارے ملک کے اندر ہمارے ملت کے اندر بچوں کی ڈراؤپ آؤٹ شرح بہت زیادہ ہے ہم نے یہ تقریبا جو بھی اپیسوڈ کی ہیں تعلیم کے افادیت تبات کی تعلیم کے اہمت تبات کی ہمارے مورن تعلیم کے رول کے بات کی اور پیشلے اپیسوڈ کے اندر ہم نے بات کی کہ ہمارے ملک کے اندر مورن تعلیم کے اندر ہمارے بچوں کی ڈراؤپ آؤٹ شرح کیوں زیادہ ہے اور ہم نے اس پر کافی تفصیل گفتگو کیا ہم نے بتایا کہ گربت ایک اہم وجہ ہے ایکسیسیبیلٹی ایک اہم وجہ ہے ان تمام وجہات کی بنا پر ہم دیکھتے کہ ہمارے ملک کے اندر تقریبا کم و بیش 96 فیصد بچے سکولوں کے اندر داخلہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہی وہ جا کے ڈراؤپ آؤٹ ہوتے ہیں سکولوں سے خارج ہو جاتے ہیں سکولوں سے باہر چلی آتے ہیں تو وجہات تو بہت ساری ہو سکتی ہیں مگر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے حکومت کی ذمہ داریوں پر ہم نے پیشلے اپیسوڈ کے اندر بات کی کہ حکومت اپنے انفرسٹر کو زیادہ بہتر بنائے اپنے سپنڈنگ کو بڑھائے اس طریقے سے ہر ایک there are other stakeholders in this entire value chain کہ جس طریقے سے ہم نے بات کی کہ حکومت ایک stakeholder ہے ان تمام سسٹم کے اندر اسی طریقے سے دوسرے لوگ بھی اس سسٹم کے اندر اس value chain کے اندر stakeholders ہیں مثلاً ستے بڑا جو stakeholders ہیں وہ ہے teachers اس کے بعد میں ہیں parents اس کے بعد میں ہیں سماج کی جو لوگ ہیں یہ تمام لوگوں کو ملا کر ہی یہ ایک value chain بنتا ہے جن مراحل سے ہمارے بچے اس تعلیمی دور کے درمیان میں ان تمام مراحل سے گدر کر ایک اچھا ایک ان کا ڈاچہ بنتا ہے ایک اچھے انسان بنتے ہیں ایک تعلیمی آفتہ شخص بنتے ہیں ڈاکٹر بنتے ہیں انجینر بنتے ہیں تو اس بچے کے بننے میں ان تمام لوگوں کا ہی بہت بڑا رول ہوتا ہے ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے ایک بہت بڑا رمائے کردار ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اس بچے کو اپنے والدین کی طرح سے سپورٹ ملا ہوگا یا اپنی ٹیچر کی طرح سپورٹ ملا ہوگا یا سماج سے کسی شخص نے انہیں سپورٹ کیا ہوگا کچھ موٹیویٹ کیا ہوگا کہیں نہ کہیں اس بچے کی زندگی کے اندر اس تمام مراحل کے اندر کہیں نہ کہیں ایک ایسا موقع ضرور آیا ہوگا جہاں پر اس بچے کو کہیں نہ کہیں سے سپورٹ ضرور بضرور ملا ہوگا ہمیں اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم حکومت کے علاوہ جو باقی سٹیک ہولڈرز جو ہیں جو باقی جو لوگ ہیں جو سماج میں تعلیم کو فروغ دینے میں تعلیم کو بڑا ہوا دینے میں ہمارے بچوں کو پڑھانے میں ایک اہم رول ادا کرتے ہیں ہم ان کی ذمہ داریوں کو بھی بخوبی سمجھیں ہمیں اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ دیکھتے ہیں کہ والدین والدین اپنے بچی کی تعلیم حاصل کرنے میں ایک بہت بڑا نمائک ردہ ادا کرتے ہیں انشاءاللہ پہلے ہم والدین سے بات کریں گے پھر ٹیچر سے بھی بات کریں گے اور پھر سماج کے افراد سے بھی بات کریں گے آپ دانتے ہیں کہ علاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اپنے بچوں کو تعلیمی مثل کے اگر سکول میں داخلہ دنیس کے ساتھ ساتھ یا اس سے پہلے اپنے بچوں کی ذہنی ذہنی سطح کو ہمیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارا بچہ کس ذہنی سطح پر موجود ہے ہمیں اپنے بچوں کو ان ساتھوں میں ڈھالنا ہے تاکہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان بھی بن سکے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کی تربیت کے تعلق سے کہ کس طرح کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مرو اولادکم بسطلات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تمہارے بچے سات سال کی ہو جائیں تو تم انہیں نماز کا حکم کرو اور اگر وہ دس سال کے ہو جائیں تو انہیں فرما رو اور فری بھی نہ مانیں تو ان کے بستروں کو آپ الگ کر دو تو یہ الگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ہمیں اس بات کی بہت سے ضرورت ہے کہ والدین والدین اکثر ہم نے دیکھا ہے سماج کے اندر کہ والدین اپنی ذمہ داریوں کو دوسرے پر تھوپ بیتے ہیں کہ مثلا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور سکول کے اندر جانا شروع کرتا ہے تو والدین سمجھتے ہیں کہ ہم آپ اپنی ذمہ داریوں سے بڑی ہو چکے ہیں اب ہماری کوئی ذمہ داری سے اس بچے کے اوپر اس بچے کے تائی نہیں ہیں اکثر بہتشتر والدین کا یہی رونا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ سکول والے پڑھاتے نہیں ہیں تیچس پڑھاتے نہیں ہیں ہمارے بچے یہاں گھوم رہے ہیں وہاں کھیل رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں بلکہ والدین اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے سے کاثر ہوتے ہیں اپنی کھامیوں کو وہ قبول نہیں کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو وہ دوسروں پر آیت کرتے ہیں ہوتا یہ کہ بچہ سکول جا رہا ہے سکول سے کم آ رہا ہے کب جا رہا ہے یہ والدین کو بلکل بھی خبر نہیں ہوتی ہے ہر ایک والدین کی اپنی ذمہ داری ہے اگر بچوں کو آپ نے سکول میں بھیج دیا ایک بچے کے پاس تقریباً چویس گھنٹے ہوتے ہیں سکول کے اندر کم و بیش وہ ساتھ سے آٹھ گھنٹی بیٹاتا ہے باقی سولہ گھنٹے وہ گھر پر ہی رہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تہائی حصہ اس بچے نے سکول کے اندر بیٹایا اپنے وقت کا ایک تہائی حصہ اس نے سکول کے اندر بیٹایا اور دو تہائی حصہ وہ والدین کے ساتھ میں ہی ہیں تو ذمہ داری اگر باٹی جائے تو دو تہائی ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے اور ایک تہائی ذمہ داری سکول کی ہوتی ہے اس بات کو سمجھنا بہت ہی طرح ضروری ہے کہ ہم اپنے ذمہ داری والدین اپنے ذمہ داری کو سمجھیں ہم نے دیکھا ہے کہ ہر بچہ اگر آپ اپنے سماج کے اندر اگر اجائزہ لیں یا ایک سروے کریں تو ہر والدین چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ پر ڈک کر ایک اچھا انسان بنیں ایک اچھا فرد بنیں جو قوم ملت کے لیے فائدمند اور سودمند ثابت ہو مگر کیا صرف و صرف ان خواہشوں کے ذریعے سے ہی یہ بچے اس محف پر اس مقام پر پہنچ جائیں گے ہر ہر کوئی شرح شاتہ ہے کہ اس کا بچہ ڈاکٹر بنیں انجینئر بنیں آئی ایس بنیں آئی پی ایس بنیں جج بنیں وکیل بنیں اور جو بھی مختلف شعبزات ہمارے سماج کے اندر موجود ہیں جو ایک فیصل حکون یا ایک اہمیت کی حامل ہیں ہر ایک مالدین چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس مقام پر پہنچیں مگر کیا والدین کے کچھ ذمہ داری نہیں ہوتی کہ والدین صرف و صرف ان خواہشات کو اپنی دیلوں کے اندر رکھ کر اپنی ذمہ داریوں سے بڑی ہو جاتے ہیں نہیں یا صرف و صرف سکولو مداخلہ دیرہ لینے سے وہ بچہ پڑھ لے گا ایسا نہیں ہوتا ہے ہمارے ڈراؤپ آؤٹ ہونے کے اندر ہمارے جو بچے نہیں آتا ہے ہماری بات ہی ہوتی ہے کہ ایسا پندلیشنہ کیوں نہیں آتا ہے اکثر و بیشتر والدین جب بچے سکول سے جب صبح ساتھ بجے سکول آتے ہیں اور دو پہر میں دو بجے گھر پہ آتے ہیں تو اکثر والدین سالوں سالوں وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ان کے بچے نے آئی سکول میں کیا سبق سکھا ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے صرف و صرف ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے سکول کی فیش بر دی اور بچے کو سکول کے اندر بھیج ہوا دیا بس ہمارے ذمہ داری سے ہم بری ہو گئے ایسا نہیں ہوتا ہے انگلیزی کی ایک قاون ہے بچوں کو اپدائی مرحالے میں بنانا جس ہر سے ایک مٹی نم ہوتی ہے اس کو سانچے میں ڈھالنا بہت ہی زیادہ آسان ہوتا ہے بنیزبت کہ جب اپنی شکل اکتیار کر لے اسے توڑنے کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا کوئی چارہ موجود نہیں ہوتا ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بچوں اپنے بچوں کو اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں اور اس کے لئے کوشہ بھی رہیں اپنی محنت بھی کریں اپنی محنت بھی لگائیں جس کے ذریعے سے جس سانچے میں والدین اپنے بچوں کو ڈھالنا چاہتے ہیں وہ سانچہ اپنے ذہن میں پہلے بنائیں اور اس کے لئے کیا لوازمات ہیں کیا ضروریات ہیں اس کو دیکھیں اور ہمیں اس کے لئے کیا کرنا ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ والدین والدین کو ہمیشہ پڑھانا ہے یہ مقصد بلکل نہیں ہے والدین جو ہیں ایک منٹر کی حیثیت رہ سکتے ہیں ہاں پڑھا ہم تو اپنے بچوں کو پڑھانے کے لئے سکول میں میج رہیں ٹوشنس میں میج رہیں لیکن ہمیں ضرور تھے کہ ہم اپنے بچوں کی منٹرنگ کریں ہم اپنے بچوں کی منٹرنگ کریں it is very important that every parent should give at least half an hour daily to their children ہر ایک والدین کی ذیمہ داری ہے کہ کم از کم آدھا گھنٹہ اپنے بچوں پر روزانہ وہ دھیان دے کہ بچے نے کیا پڑھا کیا سکھا کسے ساتھ کھیل رہا ہے کسے ساتھ بیٹھ رہا ہے کیا کھا رہا ہے کیا پی رہا ہے اور کیا کیا وہ کر رہا ہے ہمیں والدین کی بہت بڑی ذیمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دیکھیں کہ ہمارا بچہ کن ساتھوں میں ڈھل رہا ہے اور کن کن مراحل سے ہمارا بچہ گزر رہا ہے کون اس کے دوست ہیں کون ساتھی ہیں ہمارا بچہ اسکول کے اندر کیا پڑھ رہا ہے کیا لکھ رہا ہے کونسی ٹیچر ہے کونسی ٹیچر کو ساتھ بیٹھنا اٹھنا یا مثلا کہ اس سے سیکھنا پسند کرتا ہے کن ٹیچر کے ساتھ ہمارا بچہ کمفٹیبل نہیں ہے ہمیں اپنے بچوں کو کونسی مضامین اچھے لگتے ہیں کونسی مضامین ہمارے بچوں کو پسند نہیں ہے ہمارے بچے کے اندر کیا صلائتیں موجود ہیں ہمارے بچے کے اندر کیا خامیہ موجود ہیں یہ والدن کی ذمہ داری ہے یہ والدن کی ذمہ داری ہے کہ ہم آپ نے بچے کا اسیسمنٹ کریں ہم جس طریقے سے اپنی بلڈ ریپورٹ نکالتے ہیں کہ ہمارے اندر فلا چیز موجود ہے گھائیو مو گلیمیل اتنا ہے آر وی سی اتنا ہے وی سی اتنا ہے اسی طریقے سے ہمیں ضروری ہے کہ ہمارے بچے کے اندر ہم اس کی ذہنی ستے کا اندازہ لگائیں ہم جائزہ لیں کہ ہمارے بچے کی ذہنی ستے کہاں تک پہنچ چکی ہے ہمارا بچہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا ہے کن شعبہ جات کے اندر دلچسپی ہے اور جو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں یا بچے جس چیز دلچسپی ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو اس مقام پر پہنچنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضرورت ہیں یہ بہت زیادہ ضرورت چیزیں یہ بہت زیادہ ہمارے لیے ضرورت ہے کہ والدین اپنی ذمہ داری کو بخوبی سمجھی کہ والدین کی ذمہ داریاں بہت بڑی ہوتی ہیں جیسا میں نے بتایا کہ دو تیہائی ذمہ داری والدین کی ہے جب کلاسٹروم میں تیس بچے بڑھتے ہیں چاریس بچے بڑھتے ہیں تو ٹیچر پستل جا کر ہر بچے کی ذاتی نگرانے نہیں کر سکتا ہے ہاں اس کا جائجہ لے سکتا ہے مگر وہ مکمل ذمہ داری جو ہوتی ہے اور دو تیہائی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں والدین کی کہ اپنے بچوں کو اس ساچے میں ڈھالنے کے لیے اس مقام پر پہنچانے کے لیے کیا کیا ضروریات ہے یہ ایک والدین کی ہی ذمہ داری ہو سکتی ہے یہ والدین ہی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کس طریقے سے اس ساچے میں ڈھال سکتے ہیں اور کیا کیا ہم ایک اہم رولہ دکھا سکتے ہیں جس طریقے سے اکثر ہوتا یہ ہے بچے کا ایک وقت گزر جاتا ہے بچہ پاسوی پاس کر لیتا ہے چھٹوی پاس کر لیتا ہے دسوی پاس کر لیتا ہے تب والدین دیکھنا شروع کرتے ہیں تب تک کہ ہمارے ہاتھ سے ہمارا بچہ جا چکا ہوتا ہے ہمارے ہاتھ سے ہمارا بچہ جا چکا ہوتا ہے اور کافی دیر ہو چکے ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو دوبارہ آپ صحیح راہ پر لائیں اکثر دکھا گیا ہے کہ بچے دسوی جماعت میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر فیل ہو جاتے ہیں اور پھر ہم والدین پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھ نہیں رہا ہے ہمارا بچہ فیل ہو چکا ہے حالانکہ آپ نے اپدائی مرحلی کے اندر پرائمری ایجوکیشن کے اندر بچوں پہ دھیان نہیں دیا تھا آپ نے بچے کی ضروریات کو پورا نہیں کیا تھا وہ ضروریات صرف وصرف فانانچل نیرس نہیں بلکہ وہ ضروریات جس کی ضروریہ سے ایک بچے کی ذہنی توازن ڈیولپ ہو بچے کی منٹل ڈیولپمنٹ ہو بچے کی فیزیکل ڈیولپمنٹ ہو بچے کا ایک ایٹماسفریک ایک سماجک آدمی مچہ بنے ایک گلوبل سیٹیزن بنے ایک اچھا فرد بنے اس کے ایک لاکھ اچھے بنے آپ نے ان تمام پہلو پر اس وقت دھیان نہیں دیا تھا جس وقت آپ کو دھیان دینے کی ضرورت تھی تو ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام کی پوری کی پوری ویلو چین کے اندر والدین ایک بہت بڑی ذمہ دار ہیں بہت بڑے ذمہ دار ہیں دوسرے ذمہ دار جو ہوتے ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے وہ ہیں ٹیچرز ہیں اکثر ٹیچرز والدین ذمہ دار ہیں اور ٹیچرز جیسے میں نے بتایا کہ بچہ ایک تہائی حصہ اپنے دین کا سکول کے اندر بتاتا ہے تو ٹیچرز کی بھی ذمہ داری یہ ہوتی ہے ایک ٹیچرز کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے ہم دیکھتے ہی کہ ٹیچرز جو ہیں ٹیچرز آر کنسیدد to be role model for the students they consider many of the students consider their teacher to be they are the role model they are the nation builders they have got a lot of responsibility on their shoulders which they have to they have decided to divert their life for the advancement for the betterment for the development of the nation تو جب ٹیچرز نے اپنے بڑی ذمہ داری اپنے ملک کو develop کرنی کہ اپنے کندوں پر اٹھا لیے تو انہیں وہ کردار بھی ادا کرنا پڑا گیا حالکہ ہمارے سماج میں دیکھا آتا ہے کہ ٹیچرز جو ان سے توقع ہوتی ہے جو ان کا role ادا کرنا ہوتا ہے ٹیچرز وہ role ادا نہیں کرتے ہیں جس نہز پر جس نہز پر اور جس طریقے پر ٹیچرز کو ان کا ٹیچنگ کرنی ہوتی ہے ایک سور بیشتر بیشتر ٹیچر اس سے اس سے دور دور تر ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے ہمیں ضرورت اس بات کیے کہ ٹیچرز بھی اپنے ذمہ داری کو سمجھیں ٹیچرز کا ایک بہت بہت رول ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے آج اگر آپ دس سکولوں کا سروے کریں دس سکولوں کا تو ان کو صحیح سے پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے یہ ایک مشترکہ مشترکہ ذمہ داری ہے والدین کی اور ٹیچرز کی دونوں کی ملا کر والدین اور ٹیچرز کی دونوں کی ملا کی ذمہ داری ہے کہ وہ مشترکہ طور پر آپ نے مل کر اس بچے کو جن بچے کو پڑھنا لکھنا ابھی نہیں آ رہا ہے وہ ساتھوی جماعت نہ پہنچ چکی ہیں آٹھوی جماعت نہ پہنچ چکی ہیں وہ ان پر دھیان دے اور ان کو پڑھنا لکھنا سکھائیں ان کو پڑھنا لکھنا بولنا سکھائیں کہ بھائی یہ پڑھنا لکھنا اس طرح آتا ہے بکاوز ہوتا یہ ہے کہ جب بچہ پرائیمری ایڈوکیشن کے اندر جاتا ہے جب بچہ پرائیمری میں ہوتا ہے جیسا دکھا گیا ہے تو میرا ماننا یہ ہے کہ بچہ تقریباً چونتری جماعت تک کم از کم تیسری سے چار زبانیں کم از کم بچوں کو پڑھنا لکھنا اچھے طریقے سے آ جانا چاہیے بکاوز ڈاٹ ڈاٹ ڈیس ڈی 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 جب بچہ ساتھوی جماعت میں پہنچ جائے گا اور پھر ہم اس کو پڑھنا لکھنا سکھائیں گے تو اس کو شرم آئے گی اس کو دب دوسرے بچوں کو دیکھے گا کہ دوسرے بچے آپ تک پڑھنا لکھنا جانتے ہیں وہ مجھ سے کافی آگے جا چکے ہیں تو بچہ شرم محسوس کرے گا اپنے آپ کو کمدور محسوس کرے گا اور ذہنی پریشر کا ذہنی سٹرس کا وہ شکار ہو جائے گا ڈیپریشن کا شکار ہو گا اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں جو سائیکلوجیکل اس کو افک کرے گی اور اس کی لرننگ میں کافی امپیکٹ پڑے گا یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے اس بات کی کہ بچوں کو ہمیں ہمیں ہمارے بچوں کو والدین کی اور تیچرز کی یہ مشترکہ ذمہ داری ہے کہ بچوں پر بہت زیادہ دھیان دیں یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے کہ جب والدین کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے وہاں تیچرز کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ جوائنٹ رسپانسیبیلٹی صرف اور صرف تیچرز کی رسپانسیبیلٹی نہیں ہے یا صرف اور صرف پیرنس کی رسپانسیبیلٹی نہیں ہے کہ وہ ایک بچے کو ڈیولیپمنٹ میں حصہ لیں تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے تیچرز اور والدین دونوں کی ایک تعلیمیان ہونا چاہیے جیسے فر اکزامپل اکثر سکولوں کے اندار دکھا گیا ہے کہ وہاں پر ایک پی ٹی اے پیرنس ڈیچر آسوسیشن ہوتی ہے میری گزارش ہوگی کہ سارے کے سارے پیرنس اس پیرنس ڈیچر آسوسیشن کا حصہ بنیں حصہ بنیں اور اپنے بچوں کے سکول میں کم از کم مہینے میں ہفتے میں نہ تو کم از کم مہینے میں ایک محتویٰ ضرور بہ ضرور جائیں اور دیکھیں کہ آپ کا بچہ سکول کے اندر کیا کر رہا ہے جس کے ذریعے سے اس کے بہت سارے سواہ دیئے ہوں گے اس کے بہت سارے سواہ دیئے ہوں گے کہ جب آپ سکول کے اندر جائیں گے تو اس سکول کے محول سے آپ کو تعرف ہوگا کہ میرا بچہ سکول کے اندر کیسے پڑھ رہا ہے کس طرح بیٹ رہا ہے کس طرح اٹھ رہا ہے ٹیچر کس طرح بیہیف کر رہے ہیں وہاں کے سٹاس کیسے ہیں وہاں کا انوارمنٹ کیسے ہیں وہاں کا سراؤنڈنگ کیسے ہیں وہاں کس طریقے سے کس طریقے کے والدین وہاں پر آتے ہیں کس طریقے کے بچے وہاں پر آتے ہیں تو جس کے ذریعے سے آپ کو وہاں کے ماحول کا آپ کے لئے ایک تعرف آپ کے لئے پیش ہوگا آپ وہاں کے ماحول کو جانیں گے خوب بخوبی اور سمجھیں گے کہ میرا بچہ کس سطح پر میرا بچہ کس ماحول میں میرا بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے اور وہاں جانے سے آپ پر یہ ہوگا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ وہاں پر پڑھانے والوں ٹیچر سے آپ کا تعلیم حول ہو جائے گا اور آپ ان کی کلاس سوچروں سے اور مختلف معظامن کی سوچروں سے یہ دریاز کر سکتے ہیں کہ میرا بچہ پڑھنے میں کس طریقے سے مگر اکثر دیکھایا گیا ہے کہ نہ تو پیرنٹ جاتے ہیں اور نہ ہی ٹیچر پیرنٹس کو بلانے میں بہت زیادہ زور جاتے ہیں اور اگر ٹیچرز بلاتے بھی ہیں تو پیرنٹس اکثر جاتے نہیں ہیں پیرنٹس اکثر جاتے نہیں ہیں پیرنٹس کی بہت بڑی زیمداری ہے کہ وہ ٹیچرز سے اپنا تعلیم بنا کر رکھے اور اپنے بچے کا ایک assessment کریں ایک assessment کریں ٹیچرز کا اور پیرنٹس کا پیرنٹس کی دونے کی زیمداری ہے کہ they both are mentor they both are assessor evaluator they both are the teacher in their own capacity ہر ایک جو پیرنٹس بھی ایک teacher بھی ہے ایک assessor بھی ہے ایک mentor بھی ہے ایک evaluator بھی ہے اس طریقے سے ٹیچر بھی تو ٹیچر ہے اس کی main responsibility ہوتی ہے teaching کی وہ teacher بھی ہے mentor بھی ہے assessor بھی ہے evaluator بھی ہے اور they are also like rectifier also they are the improver they are the one those who are going to improve and work on the child future یہ دونوں وہ شخصیات ہیں دو لوگ ہیں جو بچے کے development میں بہت ہی اہم رول ادا کرنے والے ہیں اگر ان دونوں لوگوں کا ایک ٹیچر کا اور ایک پیرنٹس کا اگر تعلیم نہیں ہوگا دونوں کے درمیان اگر دوریاں مار قرار رہے گی تو وہ بچے کو سمجھ نہیں پائیں گے اور بچے کی development میں کافی gaps آئیں گے جو بچے کے اندرے کافی gaps آئیں گے جو اس کی development کے لیے بہت زیادہ ضروری تھی تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی development کے لیے بہت زیادہ کوشہ رہیں بچوں کی development کے لیے بہت زیادہ کوشہ رہیں تاکہ there is a mutual understanding between the parents and the teacher also پیجے تیچر اور پیرنٹس کی درمیان میں بہت زیادہ ایک understanding develop ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے بچہ جب دیکھے گا کہ میری پیرنٹس کی درمیان میں اور میری ٹیچے کے درمیان میں کافی تعلیمیں لے تو جب بچے کے نظر میں یہ چیزیں آتی ہیں تو بچہ خود بھی ایک شعور پردار کرتا اپنے اندر اس کے اندر ایک خواہش جاگتی ہے کہ مجھے بھی پڑھنا ہے میرے والدین میرے ٹیچر میری پڑھائی کے تعلق سے اتنی فکر مند ہیں تو میں فکر مند کیوں نہ رہوں یہ بچہ خود بخود اپنے اندر پڑھائی کا جذبہ اور دلچسپی اپنے لیے پیدا کرتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اکثر بیشتر وہ بچے جن کے والدین اور ٹیچر کے اندر اچھا تالمیل ہے اور ان کے درمیان میں اچھی نظم و ضبط ہے روابط ہے وہ بچے کے لیے تعلیم حاصل کرنا کافی زیادہ آسان ہوتا ہے اس بچے کے لیے ایڈوکیشن حاصل کرنا کافی زیادہ ایزی ہوتا ہے وہ بچے کی منٹل نیولپن کافی اچھی ہوتی برنیس بات اس بچے کی جس کے والدین اور ٹیچر کے درمیان میں روابط کمزور ہے تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ٹیچر and parents they both are responsible they both are ٹیچر evaluator assessor mentor in their own capacity ٹیچر کے ذمہ داری ہے اور یہ والدین کے بھی ذمہ داری ہے ہم لوگ اس کے انشاءاللہ ہم لوگ کچھ اور بھی ٹیچنگ مچارولوجی پر انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں بات کریں گے کہ کس طریقے سے ایک ٹیچر افیکٹیو ٹیچنگ کر کے اپنے کلاسرون کے جو بچے ہیں ان کی لرنگ ایبلیٹی کو امپروو کر سکتا ہے حالانکہ ہماری جو بات ہو رہی تھی کہ parental اور ٹیچر کی responsibility کے تعلق سے تو یہ دونوں وہ شخصیات ہیں وہ دونوں وہ شخصیات ہیں جن کا ایک بچے کی education development میں بہت زیادہ رول پایا جاتا ہے آپ اگر دکھیں گے اکثر بیشتر جو بچوں کی dropout rate کی تعلق سے ہمارے ہندوستان کے اندر ہمارے ملک کے اندر اور بہت سے غریب ممارک developing جو nations ان کے اندر اچھے teachers کی کمی ہے اچھے teachers کی کمی ہے اچھے teachers کی وہاں کمی ہے آپ اچھے teachers کی وہاں کمی ہے آپ دیکھیں گے کہ چائنا کے اندر جو 40% جو بچے dropout ہوتے ہیں because they are not happy about their studies بہت سے teachers اپنے teaching کے فرائض کو اچھے سے انجام نہیں دیتے ہیں جس نہد پر ان کو اپنی responsibility کو نبھانا چاہیے وہ اس طریقے پر نبھاتے نہیں جس کے لئے بہت سے بچے teachers سے بھی بدزن ہو جاتے ہیں بہت سے teachers مار کا اور تشدد کا اختیار کرتے ہیں جس کے ذریعے سے بچوں کی mental ستے پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے بچے depression کا شکار ہوتے ہمیں چاہیے کہ بچے جو teachers جو ہیں اور parents جو ہیں دیکھا یہ گیا ہے کہ parents بھی تشدد رویہ اختیار کرتے ہیں جس کے ذریعے سے جب بچہ نہیں پڑتا ہے اور جب وقت چلا آتا آگے تو اپنے بچوں کو مار پیٹنا شروع کرتے ہیں ہمارے سماج کے اندر بھی دیکھا گیا ہے ہمارے community کے اندر بھی دیکھا گیا ہے کہ والدین اکثر اپنے بچوں کو پڑھنے کے لئے مارتے ہیں حالان کہ پڑھنے کے لئے مارنا کوئی solution نہیں یہ کوئی solution نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو تیشنگ کے لئے مارے پیٹے ہیں حالان کہ بچے مارنے پیٹنے سے تعلیم سے اور بہت زیادہ دور چلی جاتے ہیں حالان کہ اس کی ایک limited role ہے بچوں کو ڈرانا اور بچوں کو مارنا یہ دونوں مختلف چیزیں اکثر دکھا گیا ہے کہ والدین اور تیچرز بہت تیچرز ہوتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو بچوں پر چھوڑ دیتے ہیں حالان کہ کچھ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہم سے ڈر تو بچوں کے اندر ڈر پیدا کرنے کے لئے اور بہت سارے طریقے ہیں جس کے ذریعے سے ہم بچوں پڑھائی نہیں آسل کی وہ آج کس مقام پر موجود ہیں دونے کے درمیان کا فرق کو آپ وضا کر سکتے ہیں جس کے ذریعے سے بچوں کے اندر مستقبل کو لے کر در پیدا ہوگا جس کے ذریعے سے ایسے چیزیں کرنے سے ڈریں گے جس کے ذریعے سے ان کا مستقبل خراب ہوتا ہے آپ ان ذریعے سے بچوں کو ڈرا سکتے ہیں آپ بچوں کے سامنے بچوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ بٹا پندے سے یہ سمجھ حاصل ہوتے ہیں پندے سے آپ فرض کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی آپ ایک باوقار شخص بنیں سماج کے آپ کو اچھے الکاس سے لوگ بلائیں گے بچوں کو بہت ساری ایسی چیز جو موجود ہمارے سماج کے اندر ہمارے بہت ہم بات کر رہے تھے کہ تیچرز کا اور پیرنس کا دونوں کا ایک موشتر کا رول ہے بہت سے ہمیں ایسی طریقے ایک تیار کرنا چاہیئے جس کے ذریعے سے پیرنس اور ٹیچرز دونوں مل کر ایک بچے کی تعلیم صلاحیت کو اس کی آرہ تعلیم حاصل کرنے میں اس کے لماوی ثابت ہو سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے جو بچے پڑے رکھیں گے تو ملک اور ملت کے لیے کافی زیادہ ایک بڑے حضر پر فائز ہوں گے اور ملک کی ملت کے لیے ایک منفر شخص ایک ایسید بن کر ہمارے سامنے پیش ہوں گیا اگر یہی بچے ہمارے نہیں پڑیں گے تو ہمارے لیے ایک لائیبریٹی بن کے ہمارے سامنے موجود ہوں گے تو ہمیں اس بات کی ضرور تھے کہ تیچرز اور والدین دونوں سنجیدگی سے اس موضوع پر بات کریں اس موضوع پر دیکھیں اس موضوع پر سوچیں سمجھیں اور وہ تمام کی تمام طریقے اکتیار کریں جن کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کے اندر تعلیم دلچسپی تعلیم لیاقت اور تعلیم صلاحیت اور ایک نانش مندانہ شخص شخصیت بنانے میں اشخاص پیدا کرنے میں ہمارے لئے مزگار ثابت ہوتی ہے انشاءاللہ امید ہے کیا آپ کو اس اپیسوڈ سے کافی معلومات ملی ہوگی اور انشاءاللہ تمام جو بتائے ہوئے طریقوں پر انشاءاللہ آپ تمام لوگ عمل کریں گے تیٹھیا والدین دونوں انشاءاللہ میں آپ سے اگلی اپیسوڈ تک کے لئے اجازت لیتا ہوں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ اگلی اپیسوڈ میں تب تک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں